انہوں نے یہ کیے حدیبیہ چونکہ بند ہو گیا ان کو ایک چیز مل گیا تو میں تو عالی عدلیہ سے بھی یہ استدا کروں گا کہ یہ ایک شخص کی بات نہیں ہے عرشد ملک صاحب کی بات نہیں ہے بات ادارے کی ہے اور یہ ادارے کو یہ جس طرح بدرام کر رہے ہیں جس طرح یہ افواج پاکستان کے بارے میں حرزہ سرائی کرتے ہیں پھر جو ان کے رانہ سناؤلہ صاحب ہیں جن پہ خدا جانے کتنے الزام ہیں اور جس شدت پسندی اور جو شدت کی گفتگو انہوں نے فرمائی ہے اور جو وہ کرتے رہے ہیں ان کے آپ دیکھئے گا آنا آنے والے دنوں میں یہ ایک پورا کارٹل ہے اور اس کارٹل میں سرکاری لوگ بھی ہوں گے غیر سرکاری لوگ بھی ہوں گے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہی ہو جائے گا بہت پانی ہے کہ رانہ سناؤلہ صاحب جو ہیں وہ بہت کچھ رکھ لے گا تیسری میں آز حضر آپ سے یہ کر رہا چاہتا ہوں ایک اور بات میجے سمجھ نہیں آتی رانہ سناؤلہ وہ آدمی ہیں کہ جنہوں نے جن پہ پہلی ایف آئی آر چنیوٹ میں مسلم لیگ نون نے کی جو ان کے خاندان کے بارے میں انہوں نے غلط جو میں کرٹک ہوں نون لیگ کا مگر میں ان کے خاندان کے بارے میں نہ بات کروں گا نہ کرتا ہوں کیوں کرائی؟ یہ نون لیگ والے بتا دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ کیا رانہ سناؤلہ سچ بول رہا تھا یا نون لیگ نے ٹھیک ایف آئی آر کرائی تھی فیصلہ ان کا مگر ایف آئی آر تو انہوں نے کرائی تھی اس کے بعد وہ ادھر آ گئے اور اب میں حیران ہوں پیپلز پارٹی کے حانسلے کے سبحان اللہ وہ یہ ہے کہ جو رانہ سناؤلہ نے گفتگو کی پیپلز پارٹی کے بارے میں پچھلے بارہ تیرہ چودہ سال میں اور اس کے پھر ایکٹ کو ڈیفینڈ کون کر رہا ہے پیپلز پارٹی تو یہ تو موجزے ہیں مگر ان موجزوں کی عمر بڑی تھوڑی ہے ایکچولی یہ ہے کہ یہ ڈیسپریشن میں ہے ان کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ اکروس دا بورڈ اکاؤنٹی بیلٹی ہونی ہے انتقام نہ کسی سے لینا ہے نہ ہونا چاہیے مگر احتساب سب کا ہونا چاہیے بشمول میرے جی ان کی پارٹی کو کچھ نہیں ہوتا ہمارے کئی وزراء بھگت رہے اور اگر یہ پاک ہو کے نکہ مثلا میں کہتا ہوں کہ ہدیبیا میں سمجھتا ہوں اب عدالت نے ایک فیصلہ دے دیا ہے تو ہم ہدیبیا کو کیا کہیں مگر میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ہدیبیا is the mother of all corruption مگر میں کچھ ججوں کو تو نہیں بتنام کر رہا کہیں کوئی evidence ہے یہ بڑے کاریگر لوگ ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسا کیا ہوگا کچھ نہ کچھ manage کیا ہوگا پر میں عدلیہ کو تو میں line نہیں کر رہا but I'm still standing by it کیونکہ فیصلوں میں تو بولا جا سکتا ہے کہ آج بھی ہدیبیا کھل جائے تو منی لانڈرنگ کے تو بہت سارے مسئلے ہو جائیں تیسری عرض یہ ہے کہ ان کے بہت ساری چیلے ایسی ہیں بڑی سیدھی سی بات ہے آپ اتنے لوگ بیٹھے ہو اگر آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسہ آتا ہے تو یا تو آپ FI کو اس بینک کو report کرو کہ this does not belong to me یہ میرے پہ کیوں آئے اور اگر آپ اس پیسے سے نکال کے آپ اپنے ہی فائدہ کوئی کر لیتے ہو تو پھر بھائی سوال تو اٹھے گی اور سوال جو ہیں عدلیہ ایک آخری بات کہ یہ جن کیسوں میں یہ دونوں جماعتیں سزاہ ہو رہی ہیں وہ کیس پی ٹی آئی کے طور پر ہی بنائے ہو وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہے ہیں کیونکہ ان کا وقت آیا ہے وہ کیسز یا نون لیگ نے ان کے خلاف بنائے ہیں یا نون لیگ کے خلاف پیپلز پارٹی کے ہیں پیپلز پارٹی کے ان کے خلاف ہیں تو یہ جس طرح کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ جا کے جلسے بھائی جلسے آپ سو کریں دو سو کریں لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ دنیا کیا کہے گی کہ ایک کنوکٹ جو ہے اس کو جلسے کرنے کی اجازت کیوں تو اس میں صورتحال یہ ہے کہ ایک کیس ہے سزا ہو گئی اب سزا میں یا تو بندہ بری ہونا چاہیے یہ سسپینشن کیا ہے سزا کی تو اس لیے ایک اور بات ہے میں سر ایک منٹ ایک آخری چیز ہے جو اصل چیز ہے جو بہت سارے لوگوں کو نظر آ رہی ہے بہت سارے لوگوں کو نظر نہیں آ رہی نظر تو غیر سب کو آ رہی ہے بہت سارے لوگ اس کو ٹچ نہیں کرتے یہ تھرون کی جنگ ہے یہ تخت کی جنگ ہے اور تخت جو ہے وہ مریم بی بی اس پہ بیٹھنا چاہتی ہیں اور میاں شہواز شریف حمزہ صاحب کو بٹھانا چاہتے ہیں آپ کی ان کی باڈی لینگویج دیکھ لیجیے آپ ان کا اگریشن دیکھ لیجیے کل منڈی بھاو دین میں جو انہوں نے کرنے کوش کی اگر شہواز شریف صاحب آپ کو کئی نظر آئے تو مجھے بتا دیجئے اس پریس کانفرنس میں وہ اس طرح تھے جیسے ایک بے یار و مددگار آدمی بیٹھا ہوتا ہے تو میں چونکہ تلخ بیانی تلخ نوائی نہیں کرتا مگر حقائق بتانا قوم کو مجبوری ہے اور قوم کو جواب دینا بھی ہماری مجبوری ہے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم ان کے اس طرح کی حرکات و سکنات سے قطن جو ہیں وہ مروب نہیں ہوں گے بلکہ قوم کو ایک سوال کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں پر پہلے اپنی کرپشن کا تو حساب دیں پہلے ایون ایفیلڈ اپارٹمنٹ کا تو دیں پہلے الازیزیہ کا تو دیں پہلے ہدیبیہ کا تو دیں پہلے شگر ملوں کا تو دیں پہلے چونیا کی زمین کا تو دیں اس کا حساب یہ دے دیں پھر لوگوں پہ یہ الزام لگا ایک اور بات جو میں آپ سے کرنا جائے کہ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ایونٹ بیس تو روز بھی چیزیں ہو سکتی ہیں ظاہر اگر ایونٹ کوئی آتا ہے تو میرا یہ کام ہے آپ کو جواب دینا آپ کا یہ حق ہے میرے سے جواب مانگنا مگر ہم کوشش کریں گے کہ ہفتے میں ایک دو انٹریکشنز ہماری آپ کے ساتھ ہو جائیں مگر ٹاک شو ایک چینل پہ جا رہا ہوتا ہے اس طرح ہر چیز جو ہے وہ پھر آگے چری جاتی ہے اور چیزوں میں کلیریٹی آ جاتی ہے ایک ہمارا پوائنٹ آف یو ہے ایک ان کا پوائنٹ آف یو ہے میں تو آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ آزاد لوگ ہیں آپ کا کلم آزاد ہے ازہان آزاد ہیں آپ اس پہ اپنے تفسریں دے سکتے ہیں بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ جتنے بھی ترجمان ہیں گورنمنٹس کے وہ بار بار کہتے ہیں کہ مریم جو ہے وہ زمان ات کر رہا ہے اور اداروں کے اطلاق ہو رہی ہے اس سے پہلے بھی مثالیں ہیں کہ پورٹ میں لوگ گئے تو کیا گورنمنٹ کوئی سوچ رہی ہے کہ ان کے اطلاق کوئی پورٹ میں جا کے ان کی زبان بندی یا پولیٹکل ایکٹویٹیز بندی لگائی جا سکتی ہے دیکھیں ایلطاف حسین ملک سے باہر تھا اور ایلطاف حسین بھی جس طرح بولتا رہا ہے وہ بھی لائن تو انہوں نے بھی وہی پکڑی ہے پاکستان کے خلاف اور وہ جو انڈین نیریٹیو ہے لائن تو انہوں نے بھی وہی پکڑی ہے لیکن ایلطاف حسین کیونکہ ان کا مزاج جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بھی تبدیل ہوتا ہے تو ان کی باتوں میں کئی چیزیں اور بھی آ جاتی ہیں وہ بھی شاید آ جائیں گی ادھر بھی لیکن عرض یہ ہے کہ گورنمنٹ کا ایس سچ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پہ عوام کو خود پتہ لگے اور عدلیہ کو خود نوٹس لینا چاہیے کہ ان کا سزا یافتہ انہی پہ الزام لگا کیا اس سوالے سے کیونکہ آپ گورنمنٹ کا ایس سپورس پرسن بھی ہیں اور اس لیے اطلاع کی ہیں یا پیمرہ کو کئی بازابتہ درخواست دے گے کہ ججوں خوج ججوں جارے اپنوں کوئل کی حفاظت کے ہیں ان کے خلاف جو کوئی بھولتا ہے اس کے اوپر کم از کم کوئی سنسرشپ پی جے ساتھ ہی ساتھ ہی بتانے کہ پینٹس سے چالیس نیکی ارکانی اسمبلی کے متعلق باتیں آ رہی ہیں کہ وہ کوئی کورڈ آف کنڈکٹ پیمرہ کا موجود ہے میں نے چونکہ فیڈل میں سرف کیا ہوا ہے دوہزار آٹھ سے دوہزار تینا تاک اس لیے بارٹمنٹ میں تو مجھے پتا ہے کورڈ آف کنڈکٹ پیمرہ کا منظور ہے پیمرہ کو پیمرہ ایک ایسی باڈی ہے جو جیسے نیپرا ہے یہ ان کا ایک اپنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سنسر میں تو میڈیا کے سنسرشپ کے حق میں نہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں چاہیے جو ییلو جیللیزم ہوتا ہے یا اس طرح کا ہوتا ہے وہ چیزیں خود فیڈ آؤٹ ہو جاتی ہیں میں سنسرشپ کے حق میں نہیں ہوں مگر پیمرہ کو اپنی ذمہ داری ضرور پوری کرنی چاہیے ان کو بلا کے کرنی چاہیے بٹ ایسی فیڈل سبجیکٹ سو ای ٹھنگ ایم نوٹ در آئیٹ پرسن فاورڈ بلاک سن لیجئے ان کے بہت سارے لوگ ان سے نالہ ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے ایک ایک ہی پیٹ سے سیاست دانوں کو برا ثابت کر دیا جاتا ہے ہر جماعت میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں گریئے ایریا والے بھی ہوتے ہیں جو لوگ ضمیر والے ہیں وہ اب اور شریف خاندان کی غلامی کرنے سے کاثر ہیں فاورڈ بلاک کا ایک ایٹینتھ امنٹمنٹ کا ہے فاورڈ بلاک کی دو صورتیں ہیں مگر اگر دو جیسے فین ایپس پل ہے جیسے کوئی اور چیزیں ہیں تو اس پہ ایک ایٹینتھ امنٹمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ایٹینتھ امنٹمنٹ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوئیں جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کے اس طرح کی کہ ایک بادشاہی نظام قائم رہے تو اس میں یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں مگر نمبر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ شاید سچ ہے یا اس سے بھی زیادہ دیکھیں میں ایک جج جو ہے جو اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے میں اس کی بات کو فوقیت دوں گا اس کی بات کو مطبری دوں گا till the forensic audit come so whatever جج صاحب ایس سٹ میرا تو وہی ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے اور کسی نے کرنا ہے تو کر لو میں تو جس کو conviction ہوئی ہو اس کی بات پہ اتبار نہیں کرتا پھر ایک منٹ بھائی ایک منٹ ڈان لیکس کیسے ہوئی تھی اس سے یہ مکرے تھے کہ نہیں یہ مو معاہدے سے مکرے تھے کہ نہیں کہ ہم نے کیا ہی نہیں پھر کہا جی دس سال کا نہیں پانچ سال میں کیا پھر کہا جی دباؤں میں کیا ابھی بھی ابھی بھی یہ صرف رسید نہیں دینا چاہ رہے جو شیخ رشید صاحب نے بات کی نا وہ تھوڑی اور کھول دیتے ویسے تو وہ کھول دیں گے دبنگ آدمی ہیں یہ رسید نہیں دینا چاہ رہے پیسے شہر اب دینا چاہ رہے ہیں رسید نہیں دینا چاہ رہے ہم کہتے ہیں حکومت کا محل رسید کے بغیر ہم نے تو عظم نہیں کرنا رسید لیں میں آپ سے ایک عرض کروں یہاں پہ دو چیزیں دو چیزیں یہ ہیں کہ کیا جج صاحب کا میں آج دیکھ رہا تھا ایک سٹیٹمنٹ کہ اسلامباد ہائی کوٹ جب پبلک ہوتی ہے اگر وہ کہتے ہیں تو عدلیہ بتائے گی کہاں سے ہوگا کیسے ہوگا اور ہم نے تو فیصلہ کر لیا فرنزک آرڈٹ چار چار تو نہیں ہونے اگر سپریم کورٹ یا سپریم جوڈیشل کانسل یا اسلامباد ہائی کوٹ جو کہ ریلیونٹ فورم ہے وہ کہتے ہیں فرنزک وہاں سے ہوگا تو ہی ٹوٹ ہے ایشو پر ہونا ضرور چاہے سبائی وزیر تعلیات پنجاب سمسام علی بخاری لاہور میں پریس کانفینس کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے ویڈیو کی فرنزک کا فیصلہ کیا ہے جالی ویڈیو عدلیہ پر دباؤ ڈالے کی ناکام کوشش ہے یہ لوگ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے اداروں کو بدنام کر رہے ہیں محصے صرف ایک شخص